ہندوستانی سنیما کا وہ نام جو اپنے ڈانس اپنی ادائیگی اور اپنے خوبصورتی کے لیے ہمیسا سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے تیش کی لاکھوں لڑکیوں کے لیے پریڑنا کا شروط ہے ویجنتی مالا دکشن بھارت کی ویجنتی نے تیش اور دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کا ڈنکا بجا دیا دوستو آپ ان کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے بیٹے کے بارے میں جانتے ہیں وہ کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے نظر آتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ایکٹریس ویجنتی مالا کے بیٹے کے بارے میں ویجنتی کا جنم اگست 1936 کو چین نائی میں رہنے والے ایک آیانگر برہمن پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام ایم ڈی رمن اور ماں کا نام وسندرہ دیوی تھا ان کی ماں بھی اپنے جمانی کی دگج ادھکارہ اور نرتیانگنا رہ چکی ہے چالیس کے دشک میں تمیل فلم انڈسٹری میں ویجنتی کی ماں وسندرہ دیوی کا بڑا نام تھا کیونکہ ماں ایک پرکھیات ابھی نیتری تھی اور ماں اکثر ویست رہتی تھی تو ویجنتی کی پرورش ان کی نانی یادوگری دیوی نے کی تھی نانی نے ویجنتی کو چھوٹی عمر سے ڈسپلین سے جیون جینا سکھایا تھا نانی چاہتی تھی کہ ویجنتی کو اچھی طرح سے نرتی سکھایا جائے ویجنتی کی کمر سیدھی رہے اس لئے ان کی نانی انہیں بشتر کی جگہ ہمیشہ ایک چٹائی پر سولایا کرتی تھی چھوٹی عمر سے ہی ویجنتی کی نرتی شکصہ شروع کر دی گئی تھی اسکولی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ویجنتی بھرتناٹیم کی شکصہ بھی لے رہی تھی ویجنتی محس چار سال کی تھی جب سال انی سو چالیس میں اپنے ماتا پیتا کے ساتھ یہ اٹلی کے رازدھانے روم گئی اور وہاں سروچ عیسائی دھرم گروہ پوپ کے سامنے انہوں نے بھرتناٹیم کے ایک پرستوطی دی تھی پندرہ سال کی عمر تک ویجنتی بھرتناٹیم میں پارنگت ہو چکی تھی بھرتناٹیم کے علاوہ کرناٹک سنگیت میں ویجنتی نے دخشتہ حاصل کی تھی اسی عمر میں ہی ویجنتی کو فلموں میں کام کرنے کا پہلا آفر بھی آیا تھا ویجنتی کے ماما، وائی جی، پارتھو سوامی بھی فلموں سے جڑے تھے وہ ناکے والے کے ایکٹر تھے بلکہ تمیل ناٹک لے خک بھی تھے یہی وجہ ہے کہ تمیل فلمی سکسیتوں کا ویجنتی کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اپنے نرطی کوشل سے پندرہ سال کی عمر تک ویجنتی تمیل ناڈو میں بڑیا نام کر چکی تھی اسی لئے اس دور کے دگج تمیل ڈائریکٹر ایم وی رامن نے ویجنتی کو اپنی فلم وجہ کئی میں کام کرنے کا آفر دیا لیکن ان کی نانی نے ان کی فلموں میں کام کرنے پر سخت اعتراض جتایا انہیں فکر تھی کہ اگر ویجنتی فلموں میں کام کرنے لگے گی تو اس کا نرطی اور پڑھائی چھوٹ جائیں گے مگر جب ڈائریکٹر ایم وی رامن نے نانی کو بھروسہ دلایا کہ فلموں میں کام کرنے سے ویجنتی کی پڑھائی نہیں چھوٹے گی اور ڈانس کے چلتے ان کی لوگ پر رتا چوگنی ہو جائے گی تو نانی نے ویجنتی کو فلم سائن کرنے کی چھوٹ دے دی اس طرح سے سال 1999 میں وقجائی فلم سے ویجنتی کا فلمی سفر شروع ہو گیا اگلے سال یعنی 1950 میں ویجنتی نے جیوی دھام نام کی ایک تیلگو فلم میں کام کیا اور پھر سال 1951 میں آئی وہ فلم جس نے ویجنتی کو ہندی سنیما میں ایک زبردست اور مجبوط شروعات دلا دی یہ فلم تھی باہار اور یہ ویجنتی مالا کی پہلی فلم وقجائی کا بھی ہندی ریمیک تھی باہار سے میلی سفلتا کے بعد ویجنتی نے اپنا دھان ہندی فلموں کی طرف لگانا شروع کر دیا حالانکہ وہ دکشن بھارتی فلموں میں بھی پرابر کام کرتی رہی لیکن ویجنتی کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ہندی فلموں کے ذریعے وہ ایک بڑی آڈینس کے بیچ خود کو اسطحپیت کر سکیں گی اسی کا نتیجہ رہا کہ سال 1954 میں آئی ویجنتی کی فلم ناغین نے سفلتا کی ایک نئی عبارت لکھ دی یہ فلم اس جمعانے میں بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی ویجنتی مالا کی نیزی جندگی کی بات کرے تو انہوں نے ڈاکٹر چمنلال بالی سے شادی کی تھی چمنلال بالی راج کپور کے پرسنل فیجیشین تھے اور پہلے سے شادی شدہ تھے پہلی شادی سے ان کے تین بیٹے بھی تھے ویجنتی مالا اور چمنلال کی ملاقات کا قصہ بھی بڑا تلچسپ ہے ایک دفعہ ویجنتی کشمیر میں ڈل جھیل پر کسی فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی ایک سین کے دوران ویجنتی مالا ڈل جھیل میں گر پڑی اور بیمار پڑ گئی انہیں تتکال ممبئی لائے گیا اتفاق سے ویجنتی مالا کا علاج ڈاکٹر چمنلال بالی ہی کر رہے تھے علاج کے دوران ویجنتی مالا اور ڈاکٹر چمنلال بالی کی دوستی ہوئی اور پھر دوستی پیار میں بدل گئی ڈاکٹر چمنلال نے اپنی پہلی پتنی کو طلاق دے دیا اور پھر ویجنتی مالا ویجنتی مالا ویجنتی مالا بن گئی ویجنتی مالا بالی بیٹا بھی ہے ایکٹر ویجنتی مالا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے سوچندر بالی اور وہ بھی ایک ایکٹر ہے سچندر بالی ساؤت فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے حالانکہ سچندر نے ہندی فلموں سے اپنا کریئر شروع کیا تھا لیکن ہندی سینیما میں انہیں کامیابی نہیں مل پائی سال 1986 میں ویجنتی کے پتی ڈاکٹر چمنال بالی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے ویجنتی مالا کی عمر اب 85 سال ہو چکی ہے عمر کے اس پڑاؤ پر آ کر انہوں نے خود کو شوسل لائف سے بھی پوری طرح سے دور کر لیا ہے ویجنتی کے اکلوتے بیٹے سچندر نے شادی کر لی اور وہ خود بھی ایک بیٹی کے پتا بن چکے ہیں ہم ایشور سے پراتھنا کریں گے کہ ویجنتی مالا ہمیشہ سہت مند رہے ویجنتی نے بھارتی سینیما جگت میں اپنا یوگدان کیا ہے تو دوستو ابھی کے لئے پاس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھے بائے بائے